پاپا آتے ہیں پر ان کو میں نہیں بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کہا ہے اگر تم مک بتاؤ گے تو میں تمہوں کو مدری سے سنکال گا اچھا اچھا گھر والوں کو پتہ نہیں ہے آپ ادھر روڈ پہ بیٹھے ہو گرمی میں اور چندہ کٹھا کر رہے ہو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہیں یہ آپ کا تو کام نہیں ہے نا بڑوں کا کام ہے یہ کاری صاحب کا کام ہے یہ چھ سال کا بچہ ہے دیکھیں آپ حفظ کرنے آیا ہے دھول مٹی میں کھڑا ہے کپڑوں کا بھی حالت دیکھیں چندے کی خاطر یہ لو یہ میری طرف سے رکھ لو یہ سو روپے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ پچاس پچاس روپے کی چیز کھا لینے یہ مدرسے میں نہ دینا ٹھیک ہے ہاں بھئی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو کیا نام ہے آپ کا سوہیل آپ کا کیا نام ہے احمد حسن اچھا یہ کس چیز کے لیے چندہ کٹھا کر رہے ہو یہ مدریسے کے لیے مدریسے کے لیے کٹھا کر رہے ہو اچھا یہاں پہ کس نے بٹھایا ہے آپ کو کاری صاحب نے کتنی دیر بیٹھتے ہو روزانہ شام کتنے گھنٹے تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ کھاں پہ نہیں نہیں آپ ہی کر لیں کوئی بات نہیں ہو تھوڑا پوچھنا ہے ہم میڈیا والے مدرسہ کھاں پہ ہے آپ کا وہ سامنے آپ کی عمر کتنی ہے سات آٹ سال ناظرہ پڑھتے ہو یا حفاظ کر رہے ہو حفاظ کر رہے ہو ماشاء اللہ کتنے سپارے کر لیے ہیں میں آپ دوسرے پہ لگنے لگ وہ پہلا ختم ہو لیے ہیں دوسرے سپارے پہ بھی فضل کر رہے ہو روزانہ بیٹھتے ہو آپ یا دوسرے لڑکے بھی بیٹھتے ہیں روزانہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ ایک بڑا لڑکے وہ ہڑا بھائی ہے کاری صاحب کہتے ہیں ادھر بیٹھے ہیں آپ ماندی کاری صاحب کہتے ہیں وہ ہمارا مدرسہ کا حال دیکھا چندہ کٹھا کر رہے ہو مدرسہ ٹھیک نہیں اس لئے چندہ کٹھا کر رہے ہو اچھا اپنے شوق سے بیٹھتے ہو یا کاری صاحب مجبوری سے کاری صاحب کہتے ہیں اپنے شوق سے نہیں بیٹھتے ہیں آپ کو دیکھو یہاں پہ یہ لگایا ہوا انہوں نے گوز بھی یہاں سے آج گزرا یہاں سے تو گوز بھی کہتا ہے انہوں نے دعا رکھا کرو کوئی اٹھا کرنا انہوں نے تو اس لئے ہمارا انہوں نے بتری مدرسے میں کیا لگایا تھا انہوں نے لگایا تو یہاں سے کوئی ہلے ہلے تو کہ سب انہوں کو پکڑ لیتے ہیں اچھا پکڑ لیتے ہیں یعنی کہ کوئی اٹھا کر لے جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار اسے یہاں بیٹھے ہوئے کپڑا لگایا ہوا ہے 45 تیمپریچر چل رہا ہے یہاں پہ سپیکر چلایا ہوا تھا انہوں نے ہم نے بند کروایا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھ سات سال کے اور یہاں پہ چندہ اکھٹا کر رہے ہیں تو بڑے لڑکوں کو کیوں نہیں بٹھاتے کاری کا ایک بڑا لڑکا اس کو دورہ پڑھیا تھا وہ یہاں پہ بھی ہو جائے تھا تو اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس نے میں یہاں پہ پڑھیا اچھا اس کی طبیعت وہ دورہ پڑھ گیا تھا گرمی کی وجہ سے پڑھا تھا تو آپ کو گرمی نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی ہے پر کاری صاحب یہاں پہ بیٹھتے ہیں اب آ رہے ہیں کاری صاحب بس یہاں پہ پہنچ گئے اچھا یہاں پہ پہنچ گئے تو چندہ اکھٹا کرتے ہیں یہاں پہ بول رہے ہیں کاری صاحب اٹھاتے ہیں کوئی مدرسہ ہے اس کے لیے تو اتنی شدید گرمی ہے کوئی ان کے لیے تحفظ نہیں ہے یہاں پہ کپڑے کے نیچے بیٹھیں کاری صاحب کو آپ نے پیغام پہنچانا ہے ہماری طرف سے یہاں پہ نا کوئی وہ چندے کے لیے ڈبا رکھ دیں آپ تو چھوٹے چھوٹے بچیوں گرمی لگ گئی یا بیمار ہو جاؤ گے میرے پاپا کو میں نے جا کے گھر میں بتایا نہیں ہے کاری صاحب مجھے سمجھتے ہیں کوئی گھر میں جا کے بات نہ بتانا اچھا کاری صاحب کہتے ہیں کہ گھر میں جا کے نہیں بتانا گھر والوں کو پتہ نہیں ہے آپ ادھر روڑ پہ بیٹھے ہو گرمی میں اور چندہ کٹھا کر رہے ہو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہو در ہیں اچھا اچھا تو آپ گھر جا کے بتاؤں نا اس طرح سے ہمیں روڑ پہ بٹھاتے ہیں اتنی گرمی میں اور ہم سے کام لیتے ہیں آپ جا کے گھر جا کے بتانا ہم امی پاپا کو کہ کاری صاحب سڑک پہ بٹھا کے سارا دن ہم سے چندہ اکٹھا کرواتے ہیں ہم وہاں پہ حفظ کرنے جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے جگہ ہیں یہ آپ کا تو کام نہیں ہے نا بڑوں کا کام ہے یہ کاری صاحب کا کام ہے یا ہم جیسوں کا کام ہے وہ خود آکے یہاں پہ مدرسے میں آکے چندہ دیں یہاں پہ بٹھا تھا لڑکا اس کو وہاں پہ سپیکر بند کی یا تو دوڑا اس کو وہاں پہ پان کی جائے ہمارے جیسے لوگ ان کو چاہیے مدرسے میں جا کے چندہ دیں یہاں بچے بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں وہ پیسہ میں ہمیں ہمیں سا رکھے پہ بٹھا 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 یہ پانی پیرا یہ گرم ہے پانی یہ گرم پانی کی بوتل یہ بچہ پیرا ہے پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لائے کسی چیز کا انتظام نہیں ہے سولر پلیٹ رکھی ہوئی ہے وہ صرف سپیکر چلانے کے لئے رکھی ہوئی ہے آپ نے جا کے بتانا ہے گھر پہ کہ ہم سے اس طرح سے کام لیا جاتا ہے اپنی بھی حفاظت کریں گرمی بہت زیادہ ہے جو بہت گرمی ہے نا ایسا یہ دیکھے کیا پاپا آتے ہیں پر ان کو میں نہیں بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کہا ہے اگر تم ایک بتاؤ گے تو میں تم ایک مدری سے اسے نکال گیا سکول نہیں پڑتے آ سکول نہیں مدری سے آ پہ وہ سامنے پرانڈا بنڑا وہاں پہ سکول بھی پڑایا یہ چھ سال کا بچہ ہے دیکھیں آپ افض کرنے آیا یا دھول مٹی میں کھڑا ہے کپڑوں کا بھی حالت دیکھیں چندے کی خاطر وہ بیچارہ گھر نہیں بتاتا دھمکیاں دیتے ہیں کاری صاحب کے گھر جا کے بتائے گا تو ان کو نکال دیا جائے گا مدرسے سے تو یار ان لوگوں کے لئے آواز اٹھائیں میری اپیل ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اگر آپ نے چندہ دینا ہے مدرسے میں جا کر خود دیکھیں ان کو ضرورت ہوتی ہے میں مانتا ہوں جو مدرسہ ہوتا ہے اس کے اخراجات ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کا کھانا ہوتا ہے تو کاری صاحب اس کی سیلری ہوتی ہے تو جو لوگ ہیں صاحب استطاعت وہ ان بچوں کو نہ دیں جو بھی آتا ہے نا اکثر میں دیکھتا ہوں مدرسے کے بچے سڑکوں پر مین روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی حادثہ ان کے ساتھ خدا نہ کاستہ پیش آ جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہاں پہ آکے گرمی سے بے ہوش ہو جائیں تو ان کو چاہیے تو حافظ قرآن ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہیں کہتے ہیں ایک حافظ قرآن پورے خاندان کو بکشوا دیتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو مدرسے کے بچے ان کو تحفظ دیا جائے سکول کے بچوں کو جس طرح آپ تحفظ دیتے ہیں ان کے لئے بھی وہ فیسلیٹیز اور سہولیات میں اثر کی جائیں ٹھیک ہے بیٹا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا یہ لو یہ میری طرف سے رکھ لو یہ سو روپے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ پچاس پچاس روپے کی چیز کھا لینے یہ مدرسے میں نہ دینا ٹھیک ہے پوکٹ میں رکھو اگر کوئی بات کرے نا میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ مدرسے میں بات کروں گا ٹھیک ہے کاری صاحب